انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں جلسے کروں گا شروع کروں گا ادھر سے اور چودہ میں تک اٹھک تک جلسے کروں گا میں پبلک میں نکلوں گا عوام کو تیار کروں گا اور عوام کو تیار کروں گا کہ ہم کسی صورت یہ جو دو کیٹے کر پنجاب میں گورنمنٹ اور پختون خواہ میں جن کا مدد ختم ہو چکی ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کا جواز آج بلکل غیر قانونی ہے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں الیکشن دیے جائیں پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے اس کی کیمپین شروع کر رہا ہوں پختون خواہ کے لیے ہم ہائی کورٹ میں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا تھا یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہو بلاول بھٹو پہلے بتاؤ جانے سے پہلے آپ یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرپس پہ تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا کیا فائدہ ہوا آپ کو ہندوستان میں جا کے گئے جس طرح کا اس نے زبان استعمال کی ہے اور میں آج ہندوستان کے فورن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے یا تو اس کو بلائیں نا لیکن بلا کے اس طرح زلیل کرنا یہ ہندوستان پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ آپ کا جو تکبر ہے میں نے یہ جو تکبر آپ پہ دیکھ رہا ہوں یہ یاد رکھے کہ اللہ کا کانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر بار ہر وقت نہیں رہتا انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا اور کانون کی حکمرانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے یہ جو جنرل باجوہ نے توفہ دیا ملک کو جو اس ملک کو تباہی جو جنرل باجوہ نے ملک سے کیا ہے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی دشمن ایک سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پچھا سکتا تھا جو جنرل باجوہ پچھا کے گیا ہے اور یہ جو شباز شریف ہے میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ تم برطانیہ کیا کر رہے ہو تم جو برطانیہ چلے گئے ہو آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہاں دو دن پہلے چھے ہمارے فوجی شہید ہوئے ساتھ پارا چرار میں ٹیچر کو انہوں نے گولیاں ماری مہنگائی تاریخی ہے اس ان حالات کے اندر تم کیسے ملک چھوڑ کے وہاں چلے گئے کیونکہ پیسہ تمہارا باہر پڑا ہے قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا میں نکل رہا ہوں جان کو خطرہ ہے دو دفعہ میرے اوپر دو دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی میں نام لیتا ہوں دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی اور اس یہ پیچھے تھا جو تشدد ہوا آزم سواتی پہ اس کے پیچھے بھی یہی تھا ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹوں کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج آئی ایس آئی کا تبدیل کر دیا ہم یہاں ایک سال آٹھ مینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا میں نکلنے لگا ہوں میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے چودہ میت تک میں جلسے کروں گا کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کر یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا موسیقی